وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے اپنے اہد میں کچھ غلط کام کیا ہے تو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے ان کا کہنا تھا کہ نو مئی واقعات سے متعلق عدالت انہیں بلائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیق سے خصوصی بات چیت کر رہے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ ذالق مجھے بھلا لے میں ہوا تھا گرفتار نو مائی سے پہلے جیسے میں نے بتا دیا نا کہ نو مائی سے پہلے کیا اقدامات کرنے کا کہہ رہے تھے اور کیا کروانا چاہ رہے تھے اور کسی بھی فورس کر رہے تھے تو اگر وہ میں نے ہم تو ابنہ خان نے میں سکھایا ہے کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اگر میں نے وہ ساری باتیں بتا دی نا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ نو مائی سے پہلے ہی کچھ اور پرگرام بن چکے تھے پلان بن چکے تھے اور مجھ سے آگے پوچھے کہ ہاں تمہیں اٹھایا گیا تھا نو مائی سے پہلے تم ایک مہینہ رہے ہو کسٹڈی میں تم سے کیا کلوانے کیلے تمہیں پرشر دیا جا رہا تھا تم سے کیا کلوانے کیلے تمہارے پر ٹرچر کیا جا رہا تھا اور وہ پلان کرنے کا میں جو کہ ذاتی طور پر اس کا گواں ہوں تو میں ذاتی طور پر بتا سکتا ہوں کہ وہ پلان کیا تھا دیکھیں وہ آرمی کی اپنے اٹرنل معاملات ہیں ہم اداروں کے معاملات پر نہیں بولتے اب اس پہ اگر کوئی ایسا کام اس نے اپنی پوزیشن میں رہ کر کیا ہے کہ جو غلط تھا وہ اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اپنے وہ عوضے کو یوز کر کے انہوں نے کسی کو بکٹمائز کرنے کی کوشش کی ہے یا کوئی غلط اقدامات کی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے کہ ٹرائل کی بنیاد ہونی چاہیے فری اینڈ فیر اور ہر ایک کا ہونا چاہیے پہلے ہم درکھڑے ہیں ہم بلکل میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کو کہ جی آپ نے میرے پر نو مائی کے پرچے کاٹے ہیں ساتھ دلوں میں میرے پر فی آ رہے ہیں آپ میری پکچر دکھا دو آپ میری ویڈیو دکھا دو میری موجودی دکھا دو پچھلے پانچ بہینے سے میرے وکیر پوچھ رہے ہیں وہ تو نہیں دکھا رہے اور ورانٹ پہ ورانٹ نکال رہے ہیں تو یہ جو زیادتیاں ہیں ویٹیمائیزیشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے باقی ایرس آب بھی ہر ایک ہونا چاہیے اور کوئی بھی کوئی کام کرتا ہے غلط کام کرتا ہے اس کا بلو کانون کے مطابق اس سے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے خیبر پخت انخواہ حکومت کے گورنرز پر سوالات اٹھ رہے آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے کہ پینلل حکومت ہے آپ پہ کیا کہتے ہیں آپ اسے جو بات کی ہے کہ جی کوئی چل رہا ہے میرے میں برملا کہہ رہا ہوں یہاں پہ کہ آئی تک مجھے کبھی بھی کوئی انٹرفیرنس فوج کی طرح سے صوبے میں نہیں ہوئی آئی تک انشاءاللہ پرفارمنس بیسٹ ہے خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پرفارمنس بیسٹ کر کے تو اس پہ پھر آپ نے کرنا ہے آگے تو میں نے انشاءاللہ سامن کی ریپورٹس میں نے منگوائی ہوئی ہیں اس میں جو ہے ظاہری بات ہے پرفارمنس بھی اس میں میٹر کرتی ہے پہلے پہلے پھر میریڈ بھی میٹر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ٹرانسپرینسی بھی بہت میٹر کرتی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان میں انشاءاللہ آبیسلی جس طرح ٹیم میں ہوتا ہے کہ اچھے پرفارمنس پلیئر کو آگے لائے جاتا ہے اور ٹیم کو ایڈریس کیا جاتا ہے پلیسمنٹ کی جاتی ہے تو انشاءاللہ کریں گے